ہیلو انویسٹر سواگت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے رتن انڈیا پاور کے بارے میں تو پاور سٹوک پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ لائم لائٹ میں رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا لائم لائٹ میں رہنا بنتا بھی ہے تو ریزن کیا ہے اس کے بارے پر بات کریں گے کیا ہمیں رتن انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو میں آج جس ویڈیو میں سبھی آپ کے ڈاؤٹ کلیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا کرن پرائز کی بات کریں تو 4.45 ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی منٹیلٹی کیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ چار سو روپے کا ایک شیئر لینے کے بجائے کیوں نہ چار روپے کے سو شیئر لے لیے جائیں تو یہ اپروچ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تب بھی آپ کا چار سو روپے ہی لگیں گے اگر آپ چار روپے کے سو شیئر لیں گے تب بھی آپ کے چار سو روپے ہی لگیں گے تو اگر وہ سٹوک دس روپے گرتا ہے تب آپ کا فورٹی روپے کا نقصان ہوگا چاہے آپ نے چار روپے کے لیے ہو چاہے آپ نے چار سو روپے کا ایک شیئر لیا ہو تو آپ نے کبھی بھی شیئر پرائز نہیں دیکھنا اگر آپ مارکٹ سے ریالٹی میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو شیئر پرائز کو انڈ میں دیکھئے کی کمپنی کا کیا پرائز چلا ہوا ہے لیکن اگر کمپنی کا بزنس اچھا ہے اور کمپنی ریوینیو جنریٹ کر رہی ہے کمپنی کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کمپنی کے پر موٹر اچھے ہیں مینجمنٹ اچھی ہے تو دیفنیٹلی آپ یہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کیجئے بینا یہ دیکھیں کہ کمپنی کا پرائز کیا ہے پرائز سب سے انڈ میں دیکھنا چاہیے وہی ریزن ہے دیکھیں پانچ دن کی بات کریں تو ایک پرسنٹ کی گرہوٹ ہے وان منت کی بات کریں تو ساڑھے تین پرسنٹ کی گرہوٹ ہے چھے منت میں سیونٹی فور پرسنٹ کی ریٹرن ہے اور میکس چارٹ آپ دیکھیں گرین میں ہے اگر یہ کمپنی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے چالیس دوزار نو میں چالیس روپے کا سٹوک تھا تو آج چار پر پر کیوں ہے جبکی اس کی جو سبسی کمپنی ہے ایرات ان انڈیا انٹرپیز اس میں اتنا زیادہ بوسٹ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کمپنی کام کر رہی ہے کمپنی کی بائک سیل ہو رہی ہے کمپنی کے نئے تین سٹور اوپن ہونے جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ کمپنی سے مچ بیٹر کام کر رہی ہے اور یہ سٹوک ابھی اس سے پہلے دو روپے تین روپے تک بھی تھا ابھی اس سے اتنا سا انکریز ہوا ہے جبکہ یہاں پر رسک کافی زیادہ ہے اگر آپ رسک لینا پسند کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ ایسے سٹوک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہائیس نے بنایا تھا نو روپے ستر بیسے کا اور لو بنایا ایک روپے پچی اسی بیسے کا تو اپنے لوگ خیفاظ ہی تریڈ کر رہا ہے سٹوک یہاں پر کچھ نیگٹیب اور بھی ہیں جن کے اوپر بات کریں گے کچھ پاوزٹیب بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی بات کریں گے تو ویڈیو کو مس مت کیجے گا دیکھیں ایک نیگٹیب یہ بھی ہے کمپنی میں کہ دو ہزار اٹھنا سے لے کے ابھی تک کمپنی کا روینیو لگاتار نیچے آ رہا ہے تو یہ ایک کنسرن ہے لیکن اس کے دوسری سائیڈ اگر پاوزٹیب کے بات کریں تو کورٹر کے ریزلٹ دیکھیں کمپنی نے دو ہزار مارچ کے اکیس اور جون ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایک اچھا روینیو جنریٹ کر کے دیا ہے پچھلے کچھ ٹائم کے مقابلے تو دیفینیٹل یہ کچھ پاوزٹیب بھی ہیں اگر کمپنی یہاں سے سٹرگل کر کے باپس آتی ہے تو اچھے ریٹرن بھی دے سکتی ہے اس لیے کچھ چیزوں کو کنسیڈر کریں تو آپ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بڑی انویسمنٹ بلکل اس کے لیے بگ نو ہے کیونکہ اگر بڑی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا پیسے فسنے کا چانسز زیارہ انکریز ہو جائیں گے تو پلیس ایسی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پر کمپنی کے شیئر بھی 88.68% پلیج ہے یعنی کمپنی نے اپنے شیئر پلیج رکھے ہوئے ہیں جو کی انکریز ہو رہے ہیں لیکن پوزٹیب بھی ہے ساتھ میں کہ کمپنی اپنی ہولڈنگ بھی انکریز کر رہی ہے لیکن پھر بھی کمپنی کافی زیادہ ایک نیگٹیب وے میں چلی ہوئی ہے اگر بات کریں پر موٹر کی تو 44% کی ہولڈنگ ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دی آئی آئی کی تو انہوں نے 15% کی ہولڈنگ رکھی اور 40% کی ہولڈنگ یہاں پر پبلک کی ہے اگر ہم ان کے تھوڑ سے فنٹیمنٹل چیک کریں تو ریٹرن آن ایکویٹی مائنس میں ہے دیکھیں یہ مائنس میں ہونا ایک پڑی ایک ایشو رہے گا کمپنی کی ویسے آورال دیکھا جائے تو 15-16 سبب ہونے چاہیے پوزٹیب وے میں یہاں پر 199 ہے وہ بھی نیگٹیب میں چیزیں تو ہیں یہ بلکل بھی کنسیٹر ہم نہیں کر سکتے تو بڑی انویس میں یہاں بہت زیادہ رسکی ہو سکتی ہے تو بڑی انویس میں سے بلکل تلیے گا لیکن ہاں چھوٹی انویس میں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی بلکل دیکھ کے بیلنشیٹ دیکھ کے باقی اگر آپ میری رائے لینا پسند کریں گے تو میں آپ کو بلوں گا کہ سٹوک میں انویس میں